موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مہمان خاص عید سپیشل اور آج ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے نامور کلاسیکل گلوکار رفاقت علی خان سے آئیے آپ سے ہم کو ملواتے ہیں اسلام علیکم رفاقت بھائی آپ کو عید مبارک آج عید کا موقع ہے اور ہم نے آپ کا وقت لینا ہے Thank you very much It's an honor sir Thank you رفاقت صاحب آپ کو بہت بہت عید مبارک آپ کو پہلے بھی ہم نے مبارک دی اور آج عید کا دن کیسا گزرا ہے اور مکمل تعرف تو ساتھ زادے کا کرائی گا کہ کونسی کلاس میں پڑا اور موسیقی میں سنا بڑے نام کم آرہے ہیں آہا جی اس کا نام بخت علی خان ہے میرے والد نے یہ نام میرے لیے رکھا تھا پرانی بات ہے تو میری ممی نے میرا نام رفاقت علی خان رکھ دی لیکن نام ریزرو ہو گیا اس کی قسمت میں تھا جب مجھے اللہ نے اولاد لی تو خیر سے اس کا نام بڑا بختوں مالا نام ہے اس سے بھی ایک بڑا ہے وہ جنویسی میں پڑتا ہے دو اس سے چھوٹے ہیں وہ بھی پڑتے ہیں لاہور لائیسیوم میں اور یہ بھی پڑھ رہا ہے گوئیہ ذرا کٹی پڑھ دینے لیکن پھر بھی پڑھ رہا ہے اور ماشاءاللہ نو ملکوں میں پر فارم کر کے آئے ہیں پوری دنیا میں اس وقت گایا ہے اس نے آلماسٹ یورپ میں انڈیا میں بہت شاہ پڑھ پڑھ کیا ہے اس نے میرے ساتھ فل ہارمنک بینڈ یہ اس لوگ کا سب سے بڑا سٹیٹ بینڈ ہے یہ ساتھ کھڑا دیکھے ہیں اور اس کو جو داد ملی تھی جب بھی بڑے فنکار خوش ہوتے جو ویلینلسٹ ہوتے ہیں اس کو گز بولتے ہیں جو ویلین پہ پھیرتے ہیں اس سے بجا کے اس کا مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اس نے یہ پڑھ پر فارم کیا تو اس نے یہ پر فارم کیا تو یہ اس کا ایک چھوڑا ستحرف ہے اب دعا کریں میں دعا کرتا ہوں پڑھیں بھی اور اللہ تعالیٰ اس کو علم دعا سے بھی لیا جاتا ہے اور اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہوتی یہ سیکھ کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کے ذات جو ہوتی ہے وہ کسی کو عطا کرے تو ملتے ہیں باقی موسیقی بھی اکل نہیں ہے وہ تو اللہ نے اس کو بکشا ہے اید کا بتائیں ہاں اید جو ہے وہ سترہ ہیں پہلے ہماری اید تھی اید ویسے ہوتی بچوں کی کسی بڑوں کی نہیں ہوتی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تہوار ہے بچوں کے لئے اور وہ جو بڑا روزوں میں جنہوں نے بہت بڑا کانٹیبیشن ہوتا اللہ کے حضور عبادت میں اور پوری تراوییاں پڑی ہوتی ہیں ہم تو گناہ رہے ہیں کبھی تبھی نماز بھی چھوڑی جاتی ہے اللہ ماف کرے لیکن کوشش پوری کرتے ہیں اللہ کے حضور سجدہ ریز رہیں تو وہ لوگ میرے خیال میں صحیح محنم میں سیلیبریٹ کرتے ہیں باقی بچے آتے ہیں اپنا وقت یاد آتا ہے یہ پہ کہ میرے والد صاحب سوئے ہوتے تھے ہم ویڈ کرتے تھے کہ صبح جلدی اوڑ جانا ہے جب نماز پڑھنی جا کے اور اس کے بعد پچپن میں روزے کا بھی بڑا شوق ہوتا آپ کو پتا ہے لوگ مقابلے کے ساتھ رکھتے ہیں تو عید کا اس سے زیادہ مزا آتا ہے پھر عید کو اس طرح سے لے پھر تو مجھے اپنا ہی وقت یاد آتا ہے جب ان کو دیکھتا ہوں یہ اپنے دوستوں کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں تو آئے مس مائی ٹائم تو یہ ہے عید صح لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں ارمید یہ سواؤں کے عید گوزار دیتی سواؤں کے کیا عید گوزار دیتی عید کا ایک ایک منٹ دیکھنا ضروری ہوتا ہے پھر اس میں ایک اور بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ نے سب کو گلے لگانا ہوتا ہے کچھ نراز لوگیں گل جاتے ہیں تو ایک موقع میں لگتا ہے وقت اب اب بتائیے گا کہ آپ نے گانا کس سے سیکھا آپ کے ابو یا آپ کے استاد ہیں یا کوئی اور بھی ہے جو بلکل میں نے اصل میں پاپا کوئی فالو کیا تو کوئی ان کی طرف سے کوئی زبردستی نہیں تھی کہ تم گانا ہی گانا ہے پھر ان کو دیکھ دیکھ کے اور جو بڑے ija شard كتل خان بہت بڑے خی magnific ان سے بہت بڑا تمرد بھی ہے ان سے بہت بڑا انسپاریڈ بھی ہے مرے آلامو صاحب کے ساتھ لہت باقت بھائی ان سے بھی سکھ رہے ہیں میں نے بقاعدہ ان کا شایارم من وقت خارف بھی کروا کروایا کیونکہ باب سے تو لڑ کی تipperی کر لیتا submitting لیکن جو میرا سب سے بڑا contribution اس کے ساتھ اس کو میوسک بدانے کا میں اس کو سٹیج دیا ہے دنیا میں کہ ایک باپ ہی کر سکتا دوسرا بندہ نہیں کر سکتا سکھانا گانا بھی باپ ہی انسپریشن دے سکتا دوسرا نہیں کر سکتا بات کی اپنی اپنی انسپریشن ہوتی ہے کہ میں اگر مہندی حسن کا بیٹا ہوں تو میں اور کس سے لے سکتا ہوں یہ بھی زندگی میں انسان کے اندر ایک خالش ہونی چاہیے تو یہ اس کے اندر اچھی بات ہے یہ اور بھی بڑے بڑے لوگوں کو سنتا ہے راشد خان صاحب کو سنتا ہے امیر خان صاحب کو بڑے گلام علی خان کو اماندلی خان صاحب کو اور جتنے بھی اچھے گانے بھی جانے والے ہیں آمدلی خان صاحب ہیں شگل خان صاحب ہیں جو ہمارے ملک کے سب سے بڑے بڑے نام ہیں تو ہم لوگ سب ان کو بھی دیکھتے ہیں اور اپنے گھر کا انداز بھی ہے تو اس کا جو میرا جو کانٹیبیشن وہ سٹیج ہے اور ماشاءاللہ سٹیج فیئر اس کے اندر ہمیں یہ اور بڑھانا بھی سکتا رہتا ہم نے آپ کو بہت سالوں سے دیکھا کہ آپ ہر دل عزیز فنکار رہے ہیں کہیں فنکشن بڑا ہے کہیں گانے کا ایونٹ ہے چھوٹا ہے آپ وہاں پہ پہ پہنچیں ہیں ہر کسی کی خوشی ممکہ پہنچیں ہیں تو آپ مقبول ہونے سے پہلے ہی سٹار تھے اس کی کیا وجہ ہے آج تک نے کسی نے پہنچا یہ سمجھنے کی بات ہوتی ہے کہ آپ کسی فنکار کے لئے اپنی کیا عزت رکھتے ہیں لیکن مجھے کچھ لوگ کتے ہیں میں am the most underrated artist میں underrated ہوں یعنی میں وہ آٹسٹ ہوں جو بہت اچھا آٹسٹ ہوں لیکن مشہور کم ہوں یعنی پینیٹریٹ میں نے کم دیا ہوگا ہو سکتے ہیں میرا اتنا زیادہ کام ناوہ فیلڈ کے اندر لیکن میں نے جتنا live پرفورمس کیا پوری دنیا میرے اپنے ملک میں اس کے بارے میں ساری دنیا جاگتی ہیں کہ میں نے بہت سارا کام کیا ہے تو یہ کمپلیمنٹ کی طرح میں لے رہا ہوں آپ سے اور یہ میرا ایک بہترین دوست اور ایک بہت بڑا سافی یہ بات کر سکتا ہے میں اس کو کمپلیمنٹ کر سکتا ہوں بہت شکریہ آپ کا یہ کمپلیمنٹ بھی ہے اور آپ جیسے لوگ اور گنی لوگ جن کو کام بھی آتا ہے اور اپنے آپ کو سمجھنا بھی پوچھنا آپ نے آپ کو مٹھا ہوا سمجھنا کہاں اس معاشے میں اچھا پرفاکت بھائی یہ بتائیں کہ آپ نے ایک حالی میں کوک سٹوڈیو کے لیے ایک بڑی اچھی نات کی جو مطلب اتنی اس کی سوشل میڈیا پر اتنی وائرل ہوئی ہے اور میرے خلال لاکھوں لوگ اس کو اب تک دیکھ چکے ہیں تو وہ ہمیں تھوڑی سی سنائیں تاکہ ہم اپنے چانے والوں کو آپ کے دیکھنے والوں کو بھی جو ہے وہ اس چیز سے مزہ اور لطف اندوز دوں سے ہاں جی بالکل میں مجھے اچھی طرح یاد ہے یہ میرے دوست شراز اپل کا ایڈیا تھا ان کے ساتھ مل کے ہم نے کی انہ نے اس کو پندکٹ کیا اور انہوں نے اس قوالی میں مجھے چوز کیا حالانکہ وہ کسی اور آٹس کے ساتھ بھی گھا سکتے تھے لیکن ہماری نیت دونوں بھی بڑی اچھی تھی اس لیے قوالی ایک سو سات ملین ویوز اس کے یوٹیوب پر اس وقت تو یہ پاکستان کی میری نہیں پاکستان کی میوزک کی جیت ہے کہ اب پاکستان ماشاءاللہ دوبارہ کمبیٹ کر رہا ہے انٹرنیشنل سٹیٹس میں آرہا ہے تو میں اور بختلی تھوڑی سیس کو پیش ہوں بہت اچھے بہت خوبصورت ماشاءاللہ ماشاءاللہ رفاقت بھائی بہت گانے آپ نے ویڈیو بھی بنائے اور آپ کو دیکھ کے اور آپ کی جو تربیت ہے کلاسیکل کی کلاسیکل کو آپ سمجھتے ہیں تو آپ نے ایک ٹرن لیا آپ نے دیکھا ہے دیکھا ہم نے اور لوگ آپ کو پسند بھی کرتے تھے حالانکہ ایسا نہیں ہے کلاسیکل گانا سب سے مشکل ہے لیکن کلاسیکل سنگر کے لیے کھڑے ہو کے اور لوگوں کو نچانا اور لوگوں کو اپنی دھن اور اپنی لے میں جو ہے وہ مسرور کرنا تو وہ بڑا مشکل کام ہے یہ کیسے آپ نے کیا جی میں اصل میں میرے کچھ دوست تھے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ایک کام تو چلی رہا ہے وہ بھی اپنی جگہ پہ آپ کو بتا وہی تو کام ہے جس طرح ہمارے چچا سلامتلی خان صاحب اور میرے پادر نے کیا اچھا دوسرا یہ تھا کہ پرمیشنل مارکٹ کے انتر ہم لوگ نہیں جاتے تھے ہم بہت تنقید کیا کرتے تھے پھر میں نے سیکھنا شروع کیا اس طرح کہ نہیں یار ہمیں عام پبلی کو اگنور نہیں کرنا چاہیے چاہے آپ اپنا کام ہی سنائیں لیکن ان کو educate کریں ان کو بتائیں کہ یہ بھی کام ہے اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا ایک چینج اوبر کرنا بڑا زنگی تا وہ چینج اوبر یہ ہوتا ہے کہ آپ سٹیج پہ کوئی بھی را گیا زرزون بیار کری گئے بنوا زرزون بے زرگی زنگت نا اب یہ تو بے کی بھی گا سکتا ہے بے اٹھ کی بھی بنا سکتا ہے لے ارزور کو جو نا جانے جی آرائے سے مان اس زنڈریے زرزون بیار کری گئے اب میں نے کہا کیوں نے اس کو کھڑے ہوکے گائے جائے عام پبلی کے اندر اور اس کا جو اچھل انسپریشن تھی کیونکہ وہ لے کے ساتھ کھیلتے تھے یہ ایک نئی بات تھی پوری دنیا کے لیے اصل بات تو ہوتی ہے دردو الام کا موسکس ساری دنیا بھی سنتی ہے لیکن زیادہ تر لوگ ڈانس کرنا چاہتے ہیں ناچنا چاہتے ہیں لوگ اس بات کو خوشی کا اظہار کرتا تھا اب ساری دنیا کو یاد ہوگا دم مست کل اندر مست مست میرا ویرہ دیو ہے دام دام غلی یہ رام سے بھی اٹھ کے بھی انہوں نے سنایا اور کمال کر کے بھی سنایا لیکن پبلک لیے بھی سنایا تو میوزک کے اندر بھی اشتہاد ہوتا ہے تو وہ اللہ جب تک آپ کو اکل نہ دے پھر دنیا بدلتی ہے دیکھیں میں بھی اپنے یہ ساری ہمارے بڑے پیاری کامرمنٹ کھڑے ہیں آپ کے ساتھ دے رہے ہیں بڑے ینگ بچے پیارے بچے زمانے کے انداز بدلے گئے نیا رنگ ہے ساز بدلے گئے خرید کو غلامی سے آزاد کر جانوں کو پیروں کا استاد ساز بدلے گئے لوگ بدلے گئے سر بھی بدل گئے ہیں اب سر پتا کیا ہو گئے ہیں یہ تو ہے تاں یہ تو سر تھا پہلی اب اس کو لوگوں نے کر دیا رنجشے صحیح ایسے بھی ہو گئے ہیں جلگی جکھانے کے خیلی گئے اس طرح بھی ہو گئے ہیں میں بابی چاہتا ہوں میں تنقید نہیں کر رہا میں تنقیدی آدمی نہیں ہوں لوگوں نے اس Urdu گانے کو اب اس کو کنورٹیڈ انٹو انگریز ایکشن میں تبدیل کر دیا ہوئا ہے وہ بہت اچھا کر رہے ہیں وہ برا نہیں کر رہے ہیں لیکن یہ سرت تبدیل ہو گیا ہمارے دیسی سرت ہیں حضرت خاجہ جنگ کے لئے تمال آ 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 یہ ہم گاتے تھے ایک دور تھا اب اس میں گانے بھی بنتے تھے لیکن اب گانا بہت زیادہ انگریز ہی ہو گیا ہم پرانے زمانے میں سونا کرتے تھے کاٹھے انگریز لیکن میں سمجھتا ہوں وہ بھی ایک کام ہے گٹار جب کسی بھی سنگر کو کوئی اگر ساز آتا ہے تو پھر وہ گانا سیکھ سکتا ہے اگر وہ ساز کے بغیر ہے وہ کبھی زندگی میں میوزک نہیں سمجھتا اگر آپ کی بوڈ جانتے ہیں تھوڑا بہت تو آپ کو میجر مینر کا پتا ہوگا آپ نے سر کا پتا ہے میں تو دیکھتا ہوں کہ لوگوں کو اتنا نہیں پتا ہوتا سٹیج میں گانا تھے یا سر رکھو وہ کہاں تھا وہ پیچھے سے کہہ رہا ہوں دکی بڑھو ہے جی کہڑا سر رکھا ہے وہ بتائے گا تو پتا لگے گا اس لئے لوگ سیکھتے نہیں پس گائے چلے جا رہے ہیں اچھا رفاقت بھائی دیکھیں آپ کلاسیکل کی بات کر رہے تھے آپ نے وہ بتایا بھی کہ پہلے کیا تھا اور اب کیا ہوں اس طور میں ہمارے برے سغیر کے بڑے مقبول سنگر رفی صاحب کیا وجہ ہے کہ انہوں نے عوامی اس میں زیادہ رہے ہیں کہ آسان گانا گایا انہوں نے میں بتاتا ہوں رفی صاحب کے بارے میں بتاتا ہوں پلے بیک سنگنگ میں اور یہ جو ہمارا سوفی سٹائلز سنگنگ اور کلاسیکل موسکس میں زمین و آسمن کا پڑا ہے پلے بیک سنگنگ اس میں ہمارے احمد رشتی صاحب کا جوڑ ہی نہیں تھا میڈم نور جاہا تو مہانے پیدا ہی نہیں کرنے لطا مگشکر تو آنے ہی نہیں اس دنیا میں اور کشور کمار یہ لکی نوک تھے اب جس طرح ہمارے یہاں فلم رشتی ختم ہو گئی تو سنگر بھی ختم ہو گیا کئی سال میڈم نور جاہاں اکیلے ہی گائے انجمن کے لئے کوتیس پچیس سال تو کسی میل آٹس کی باری نہیں آئی سیونٹیز کے بعد اب مجھے بتائی نہیں باری آئی تو لوگ ہمیں کس طرح پہچانتے ہیں اگر بختلی کو پہچانیں گے یا مجھے پہچانیں گے وہ کیسے پہچانیں گے مالا اٹھتی تھی وہ گانے کے لئے جاتی تھی اور سامنے مستردللہ بیٹھے ہوتی تھی ایک نیا سور ایک نئی بات لوگوں کو ملتی تھی اب مجھے بتائیں میں کتنا گانا بنا سکتا ہوں کیسے ابھی لوگ یہ کہتے ہیں یار میں نے لکھا میں نے گایا میں نے ریکارڈ کیا سونا بھی میں نے اس طرح کا یہ بیڑا بیڑا کچھ ہے ٹی وی ختم ہو گئے جب ٹی وی میں بھی کچھ چند سیرس آرٹسٹ گایا بجائے کرتے ہیں تو یہ سب سے بڑا drop back ہمارے پاس یہ آج ہمارے پاس صرف social media ہے اور کسی اور کے گانے ہم کہیں بھی نہیں exist کرتے ہیں میں دیکھتا ہوں آج کل کہ کسی آرٹسٹ کا اپنے ایک گانا بھی نہیں ہوتا اب سارے کوئی بھنگڑا سنگر تو نہیں من سکتے میں کسی کا نام نہیں mention کرتا ہوں بندے نے ایک style introduce کیا اور اس کا پوری دنیا میں نام ہو گیا لیکن اب اس کو کبھی film سنگر نہیں مانیں گے پیسے والا بھی بن گیا سیاست میں بھی آ گیا بڑا بھی ہو گیا قصب دال بھی بنا لے لیکن اس کو کبھی اس طرح نہیں مانیں گے کہ وہ بندہ ایک فلم سنگر ہے یا وہ رفی کے برابرک آرٹسٹ ہے یا کشور کے برابرک آرٹسٹ ہے اس نے اپنی تائیں میں اسے تنقید نہیں کر رہا اس نے اپنے تائیں کوشش کر کے اسی طرح سارے اپنے تائیں کوشش کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ بن جاتے ہیں ورنہ وہ بغیر پیڈیسٹرل کے کچھ نہیں ہو سکتا سوالی پر جاتے ہیں رفاق صاحب آپ کے والد اور چچا سنا ہے یہاں سے کوئی بڑی شخصیت گئی پاکستان سے ہندوستان تو انہوں نے بتایا کہ دو بھائی ہیں تو پھر اس کے بعد انہیں سنا گیا اور سنا ہے انہوں نے اکیلے ہی اس وقت کے جو پریزگنٹ تھے کیا واقعہ تھا میں بڑا مینشن کرتا رہتا ہوں کیونکہ گانے کا اور سیاست کا میں بلکہ امانت اللہ خان صاحب کی ایک بہت بڑی بات آپ سب کی نظر ہے جتنے بھی میرے دوست ہے باپ پر کھڑے بچوں کیلئے بھی ہے کہ آرٹسٹ کا کیا برین ہوتا تھا اور وہ اپنے آپ کو کھاں پر کھڑا دیکھتا تھا آرٹسٹ کو چھوٹی چیز تو نہیں ہوتا جب پہلی اسلامی صرف بڑای کانفرنس ہوئی تو بھٹو نے قدافی کو بلایا شاہ فحصل کو بلایا ساری دنیا کو بلایا تو امانت اللہ خان صاحب نے استاد سلامت اللہ خان سے کیا گیا گیا یار سلامت اللہ بھٹو نے ساریانوں بلایا شاہ فحصل نے بھی بلایا اس کو بھی جاسر ارفات کو بھی بلایا اور امانت اللہ فتیل و نزاکت سلاموں نے بلایا یعنی گوئیہ کہا سوچتا تھا کیونکہ یہ سٹیٹ کے گوئیہ ہیں اسی طرح جب صدر عیوب صاحب فیلد مارشل بھی فیلد مارشل تو ہوا ہی نہیں پاکستان میں چیف آف دی آمی سٹاف ہوا ہے فیلد مارشل میرے خان میں میں نے کام ہی سنا ہوگا تو وہ جب گئی کیونکہ فوجی بہت پیار کرتے ہیں موسیقی سے اس لئے میں فوجی ہوں ہمیشہ سلود ماردہ آٹھ سے ان کو پیار ہے اور وہ جب آتے ہیں تو آٹھ کچھ رکھی بھی بیلتی ہے جمہوریت میں تو پیسے ہی نہیں کٹھے ہوتے ہیں خیر ہے نیوے سوری تو وہ گئے تو ان کے ملاقات جوہر لیال نہرو سے تو انہوں نے کہا آپ کے پاس دو بھائی ہیں وہ ہمیں دے دو نزاکت سلامت تو اس وقت بھٹو صاحب ان کے ساتھ ہوتے تھے میں کو سیاسی آدمی نہیں ہوں کہ میں ایسی کو بات کر رہا ہوں تو بھٹو صاحب یعوب صاحب کے ساتھ بڑا اچھی تعلقاتے ہیں اور ان کو بڑا پیار بھی کرتے تھے اور ان کے ساتھ ہی تو انہوں نے کہا کہ تلاش کرو اور ایوب خان صاحب نے کہ یہ دو بھائی ہیں کہاں ہوتے ہیں نیرو پچندے اور ارلی سکچیز میں چپ ہیے گئے تو پھر انہوں نے پھر فائنڈ آؤٹ گیا دونوں بھائیوں میں آرہا تو سی پاکستان کے انڈیا ویڈے سنگرز انپتہ ہی ہوئی تو یہ جتنے گویں ہیں اور بڑے بڑے لوگ ہیں پھر آخری دفعہ 1968 میں جب ان کو لے کے وہ دھاکا گیا میں دھاکا خود بھی گیا ہوں فائنڈ آمچان کیا جب ان کو دھاکا بھی گیا جب سیدر صاحب لے کے گئے تو اکیلے ہال میں آئے بڑے جو بڑے 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 مجھے 9 ڈٹھا بہنا دے لے اس طرح ہوں بڑھ گیا تو وہ لازت آلماس جے تھا ان کا ڈھاکہ میں بھی اس کے بعد پاکستان واپس آئے پاس انہوں نے اسٹیفہ جے تو میرے فائدر نے کہا نزاکت صاحب میں آگیا کافی نہیں میں ہوں کینے ہوں جب کوئی ایک شخصیت آ جاتی ہے وہ جیسے کہتے کشور کو مار گیا تم آگے اور مور آگیا نہیں تو چراغوں سے آگیا تو اس وقت سنایا کیا تھا رونے ہاں انہوں نے کہا بخت علی اپنا ہارمونیم لا چکے ہیں اور لگتا کچھ گانے کے موڈ میں ہے تو بخت علی کچھ سنائیے ہمیں ہارمونیم کے ساتھ بلکل میں سندھی بہرمی میں خان صاحب کی کافی ہے ساول موڑ مہار وہ سناتا ہوں اگر بے لے تانگا یار دیاں تیم بیٹھ کا کوداراں یار فرید ہون میں بے روما یار فرید یار یار فرید ہون میں بے روما ساول موڑ مہار ساول موڑ مہار ساول موڑ مہار بخت آپ نے بڑا خوبصورت گایا بڑا مزایا سکریہ بہت آپ بتائیں کہ آپ کے خواب کیا ہے کیا آپ مستقبل میں کرنا چاہتے ہیں کیا بننا چاہتے ہیں اپنے بابا کی طرح اپنے دادا کی طرح کیسے اپنے دادا کی طرح کیونکہ جو شکل ان لوگوں نے کیا وہ تو ہم بلکل بھی نہیں کر سکتے اور جو بھی ہے باقی ایک وش ہے کہ ان جیسے ہی بنے نیوالد صاحب جیسے دادا جیسے انہوں نے نام کیا ہم بھی بیسے ان کا سر اچھا کے یہ فاکر صاحب آپ نے تو ایک کلاسیکل گائی کے ساتھ ساتھ آپ نے تھوڑا سا پاپ بھی کیا کھڑے بھی ہوئے لوگوں کو بھی نچایا تو اس کے لیے آپ کیا دیکھتے ہیں کیا اس کو کیا تجویز کرتے ہیں کہ کیا کرے جو آپ کا خاندانی گائی کی ہے وہ تو لے کے چل رہا جیسے اس نے بھی سنایا تو اب اس کو کیا ڈوائز کرتے ہیں میں اس کو ڈوائز کروں گا کہ لوگوں عام آدمی کو مت بولے اس کے لیے ضرور کھاؤ ہماری سب سے بڑا پرابلم ہماری انڈسٹری جو کلاسیکل موزی کی انڈسٹری سب سے بڑا پرابلم ہے ہم لوگ اتنے آپس میں گھلے ملے ہو رہے ہیں کہ ہم یہ بالکل اگنور کر دیتے ہیں کہ ہم نے کسی اور کے لیے کیا کرنا ہے اور اگر ہم کلاسیکل بھی کسی کے لیے گائے تو اس کو کتا آسان کر کے ڈلیوٹ کر کے گائیں تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے لوگوں کو پتہ لگے یہ کیا کام ہے تو میں اس کو کہتا ہوں تم ہر سٹائل گاؤ غزل بھی گاؤ گیت بھی گاؤ حالانکہ یہ ساری سنگوں کے لیے ایک ایک زندگی چاہیے میں نہیں کہتا یہ سب کچھ کر لیا جا لیکن آپ آج کی دو دور ہیں آج کی دو دنیا اس میں جہاں آپ کو موقع ملتا ہے فلم کے لیے گیت کے لیے غزل کے لیے ڈھمبری کے لیے کلاسیکل کے لیے وہ سب کچھ کریں کھڑے ہو کے بھی گائے بیٹھ کے بھی گائے خدا نہ خستہ کھڑا بھی ہو سکتا ہے بیٹھ بھی سکتا ہے کیوں نہیں why not ہر طرح کی دنیا میں آرڈینس ہے آپ کے پاس تو آپ کو اگنور نہ کریں اور تنقید کم اور کام زیادہ ہاں صاحب آپ جب آئے تو آپ کو سب سے زیادہ مجھے پتا کہ مشکلات کا سامنا رہا کہ لوگوں نے آپ کو تنقید کی بڑے گھرانے سے تام لوگ اتنا بڑا گوئیہ اور کیا کر رہا ہے آپ کو فیس کرنا پڑا لیکن پھر بھی آپ لگے رہے اور آپ بھارت میں بھی گئے پوری دنیا آپ نے دھومی پورا سب کچھ آپ نے دیکھا لیکن اس سکسس کو آپ پاسکے جو آپ نے سوچا تھا جس عظم کو لے کر آپ نکلے دیکھیں جی پہلی تو جو ہمارا کام ہے کلاسکی موسکی اور مشکل گانا بجانا جو اس میں آپ اتنا ٹائم لگا دیتے ہیں کہ آپ کو باہر کی دنیا بھول جاتی ہے جیسے ایک بندہ آیا اس نے گانا بنایا چینل کو دیا ہٹ ہو گیا اور اس کے پروگرم ملنے شروع ہو گیا اور بہت آگے چلا گیا ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے سہارے گاما پادا نیسا کو ٹھیک کرتے یہ بھی ہوتا ہے اس میں بڑا ٹائم لگتا ہے اور ہم باز وقت ہمیں پوری طرح یہ جو مارکٹنگ ہے اس کی تربیت ہے ہی نہیں ہمارے گھروں میں لوگوں کو آپ تو پتہ لگے آپ تو بچے بڑے تیز ہو گئے بڑے سمجھ دا رہے ہیں اپنے کام کر رہے ہیں بیچ میں سرگم بھی کر دیا بیٹان بھی کر دیا پلٹا بھی مار دیا بیچ میں کچھ بھی گاہ بھی دیا تو آج کا بچہ بڑا سمجھ دا رہے ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں لیکن میں اپنی باد آپ کو بتا دوں تو مجھے اچھے لوگ ملے لیکن ہمارے ٹائم پہ انڈسٹری ختم ہو رہی تھی ہمارے انڈسٹری پہ میوزک ختم ہو رہا تھا اس طرح جس طرح ہمیں کوئی پیڈیسٹرل ملتا تو ہم شاید بہت کام کرتے آپ بہت ملتے ہیں جزنان ٹائم پہچٹم لوگوں کو شہرر بھی بارما سال لیکن چار گانے میں شہرر ہوئے ان میں سے ایک جگنی آرپ لوہر صاحب کی ایک گانا ہے تاجداری حرم تفصلم صاحب کا تیسرا میں سمجھتا ہوں میرا ہے تُو کجا من کجا جو وہ ویسی پبلی کے لیے مشہور ہے پر ان کو شاید شمد نہیں آ رہی کہ یہ بھی مشہور ہے اچھا اور چوتھا کوئی اور بھی ہوگا کیونکہ ہمارے یاں لابی سسٹم ہے لوگ اپنے اپنے تائم لگیں ٹھیک ہے وہ ایک الائدہ بیاس سے اس پر ہم نہیں جاتے آپ انڈیویجلی ورک کر کے آپ کتنا آگیا سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں پھر بھی میں نے کافی اچھید کیا کافی میں نے محنت کر کے اپنے آپ کو وہاں پہ کھڑا کیا ہے عام آدمی کی طرح آپ سیاست کو کیسے لیتے ہیں سیاست دانوں کو کیسا دیتے ہیں سیاست ہمارے کھانے پینے کی طرح بن گئی ہے اتنی سیاست ہم دیکھ چکے ہیں پچھلے 10-12 سال سے کہ اب ہم سارے سیاسی ہوگے ہیں میں بھی سیاسی ہوں ہر بندہ ہی سیاسی ہے میں تو ایسے پیلوٹیکل سائنس کا سوڈنٹ بھی ہوں لیکن ہر بندے کو بات کرنی آگیا ہے ہر بندے کو میوزک کا بھی پتہ لگ گیا ہے لوگوں نے اتنے ریالیٹی شو دیکھ لیا ہے لوگوں کو پتہ یہ صحیح گارہ یا غلط گارہ آر چیز کا پتہ لگ گیا ہے تو میں سیاست کو اس نظر سے دیکھتا ہوں سیاست جتنی ہی پوزیٹیو ہوگی حالانکہ سیاست ہوتی ہی نیگٹیو ہے جب تک میرا خیل بھی ایک بندہ بورٹ لے کے آگیا ہے تو وہاں پسیشن کا کیا کھا ملے کے نیگٹیو ہے تو سیاست ہے ہی نیگٹیو ہے یہ ہوتی سیاست کہ میں نیگٹیو ہونا ہے میں دیکھ پوائنٹ اپنے لوگ تو کہتے ہیں ابراہیم لینکن سے saying a great thing towards democracy for the people and by the people میں کہتا ہوں no not for the people, by the people for the politician, by the politician کیونکہ اوپر کھیلتے رہتے ہیں نہیں چہے کہیں کچھ نہیں سکتا جیسے ایک دیوار خراب ہو جاتا اس پر آویٹے لگا دے نیچے تو دیوار خراب رہے گی خان صاحب اپنے گھر میں رہسل کہاں پہ کرتے ہیں کوئی ایسا جی میں نے ایک روم بنایا چھوٹا سا اور آپ کو میں دکھاتا ہوں آئیے دیکھتے جی رفاق صاحب ہم آپ کے خوبصورت سے روم میں ہیں جہاں پہ آپ کچھ میوزک انسرومنٹ بھی ہمیں نظر آرہے ہیں اور بڑی یادگار تصاویر ہیں کیا ہے اس کے کمرے میں جو تصاویر ہیں کچھ تعریف کروائے ہیں میرے بیٹا جو بڑا ہے آپ نے اس کو دیکھا ہی ہے وہ چھوڑا سا یونیک بچہ ہے وہ وہ کہتا پاپا آپ نے اتنا کچھ کی ہے چیزیں ایسے بیگوں میں رکھی ہوئے اس کو لگائے تاکہ اکسل میڈیا آتا رہتا ہے آپ کو دیکھتے لوگ آپ کو پتہ لگے آپ نے کتنی کار کرتے ہیں یہ فادر نزاکتری خان صاحب کے لیے خان صاحب پریزنٹ ریوب ہیں یہ سب چیزیں اس لیے لگائی ہے کہ اس ٹوڈیو کو چھوڑا سا یونیک بنائے گئے کچھ تصاویر ایسی بھی ہیں جو ڈاکٹر قدیر صاحب کے ساتھ ہیں پھر کچھ انڈین آرٹسٹ ہیں ہم کے ساتھ بھی تصاویر ہیں خاص کر مشرف صاحب کے ساتھ تصویر ہیں آپ کی مشرف صاحب کے بارے میں ساری دنیا جانگتی ہے ایک تو میں ان کو بہت پیار کرتا ہوں دل سے کیونکہ وہ میوزک لور ہیں بہت پڑے لو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں میڈیا میں مزاگ بھی اوڑاتے ہیں تو پریڈنٹ جو مشرف ہیں اور پریڈنٹ ایوب میں یہاں دکھاؤں گا یہ بھی تصویر میرے فادر ساتھ تھاڑے ہم کے تو یہ جتنے بھی فوجی ہمارے ہماری پاک آفاج ہے یہ میزک کو پیار کریں جتنے بھی بڑے بڑے آمی چیف ہیں کچھ نہیں بھی ہوں گے تو پریڈنٹ مشرف کو میں اس لیے پیار کرتا ہوں خود بھی گاتے ماشاءاللہ سے بڑا سرگلہ ہوگا صرف میں نہیں جتنے بھی پاکستان کی آرٹسٹیں ہم کو پریڈنٹ پرفارمنسز دیئے ہمیں تو کسی نے وہاں پہنچنے نہیں دیا اس وقت دیا لیکن خیر اس در گریٹسٹ ایور امیٹ سمن لائک ہے بخت آپ کو یہ کلاسیکل چیز ہمیں سنائیں کچھ آپ کے بابا نے کوئی تیاری کروائی ہو جو آپ کا کلاسیکل گھرانا ہے تو کچھ کیا سنا ستا ہے میں اسے فرمیش کر رہا ہوں ایمن بہت اچھی گاتے ہاگ ایمن سلام میں ایک بندش کنا ساکھا بندش بسم اللہ موسیقی 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 رہے ابھی شرم شرم بھی گا رہا ہے کمال کا آرٹیست ہے بیٹا کر کے نہیں کہتا آپ نے اس کو کافی موسیقی جو ہے اس کو شوق بھی ہے بڑے بڑے گوئیوں کے بچے ہیں نہیں شوق ہوتا ہے کئی نہ کئی وہ اپنا اور اپنا فیل چینج کر لے اس کو شوق بھی ہے آرٹیس بنتا وہی اس کو شوق اور جس کو اللہ دے وہ بنتا ہے اور دوسرا آدمی نہیں بن سکتا چاہے وہ جیتنا مردی گھرانے سے ہو وہ کبھی نہیں بن سکتا خان صاحب جو نئے لوگ ہیں گانے والے ان کے لئے کوئی بات ان کے دل میں شوق ہو جو میند کرنا چاہتے ہوں نئے لوگوں کا سب سے بڑا پرابلم میں آپ کی بات کر رہا ہوں مشہور ہونے کے بس مشہور نہ ہو ارام سے اپنا کام کریں مشہوری عزت شہرت دولت سب اللہ میاں کے پاس ہیں وہ اللہ میاں دیکھتے ہیں پھر دے دیتے ہیں نئے لوگوں کے لئے میسے جائے مشہور ہونے کے کوشش نہ کریں کام کریں ایک دن انشاءاللہ اللہ بہت اپر لکھتے ہیں رفاقہ صاحب آپ اپنے چانے والوں کے لئے ایت کا موقع ہے کوئی اچھا سا گیت جو آپ کو بھی پسند ہو اور آپ دیکھنے والوں کو بھی پسند آئے ہیں میرا ہی گانا میں کسی کا کیا گانا گاؤں موسیقا 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 تمہیں زڑے نگارے لکھتے تمہیں کہتے جانے جا اچھا یہ آپ نے بڑا پہلے اس کا ویڈیو بنایا تھا اور غالباً آپ دس سال پہلے شاید آپ کا یہ گانا نہیں ہے اس کو انیس سال ہو گئے انیس سال ہو گئے کل کی بات لکتی ہے لیکن آپ تو ہیں بھی بڑے لکھیں یہ کیا آپ نے سوچ کے بنایا اس کی شاعری کس نے کی تھی میرے دوست عفضل عاجد صاحب ان کا آئیڈیا تھا وہ بہت اچھا لکھتے ہیں میں نے عطا اللہ خان صاحب نے بڑا کچھ لکھا وہ میاں والی سے تھے اللہ ان کو سلامت رکھے آج بھی جہاں ہے کچھ رہے ہیں تو وہ انہوں نے مجھے یہ استائی انترہ دیا تھا لیکن گانا پورا لکھا تھا ہمارے افتر حسین صاحب تھے وہ سینیٹری کا کام کرتے تھے گاتے پڑا اچھا تھے تو میں عبدال صاحب کے ساتھ کسی وجہ سے ملاقات نہیں ہو سکی تو وہ کہیں چلے گئے تھے تو گانے کو میں نے ریکارڈ کرنا تھا تو میں ان کے نلکہ ٹھیک کروانے کے لیے ان کو میں نے گھر لے کر آیا تو میں کہا میرے آج گانا ریکارڈ ہونا ہے تو میں نے مجھے دو میں تمہیں لگے میں نے کہا چھو آج میری شفٹ نکل جائے گی اللہ ان کو غریقے رحمت کرے اور عبدال صاحب کو بھی خوش رکھے انہوں نے پھر اس کو مکمل کیا تمہیں ماہے تمام لکھتے تمہیں دل کا سلام لکھتے کاغذ کی کشتیوں پہ ہم تیرا نام لکھیں عید کا دن ہے اور بست میں میرا خلال بھومنے جانا ہے فیملی کے ساتھ اس کو ہم اجازت دیتے ہیں اور آپ کے ساتھ ہم شہر کی سرکوں پہ میرے ساتھ درشائی ہو جاتا ہے تو اللہ اس کو زندگی دے آپ دعا کریں جس طرح دنیا کے بچوں پہ سلامت رکھے ان کے ساتھ کو بھی اس کو بھی سلامت رکھیں تو آئیں پھر ہم شہر کی سرکوں پہ ذرا گھومیں آج ہے جی بسم اللہ آج ہے رفاقہ صاحب ہمارا میوزک بھی ہم بات کر رہے تھے کہ اب ختم ہوتا جا رہا ہے لیکن ٹیلنٹ بہت ہے فلم کا میوزک نہ ہونے کے برابر ہے فلمیں اتنی برن نہیں رہی ہیں پجابی ایک ہمارا کلچر تھا جو میٹر نے کھایا اور اتنے مقبول گانے اور انجمن ہوتی ہیں کی فائمہ ہی اتنا خوش ہوا آپ ایزے آرٹس ایزے سنکر کیا سمجھتے ہیں کیا بجائے کہ میوزک سننے والے نہیں رہے اچھا میوزک سننے والے اب اصل میں ایک ایرا چینج ہو گیا لوگ بدل گئے ایک بہت بڑا چینج آتا ہے جب آپ دس سال کے بعد جائے ڈیڈٹ کے بعد اس کو ٹھونٹی ایرز ہو جائے اب لوگوں کی سوچ بدل گئے ہیں نئے لوگ آگے ہیں اس وجہ سے ہمیں لگتا ہے جیسے میوزک ختم ہو گیا ایسے نہیں ہے اپنے پیتائیں ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں لیکن اس کا طریقہ کا اس کی جو بجاکتہ تھی وہ چینج ہو گیا ہماری انڈسٹری نہیں ہے اگر آج ہوتی انڈسٹری اس طرح کی ہماری آج کی جو انڈسٹری ہوتی تو صرف کراچھ کے ادر ایک ڈراما بناتے ہیں اس کو تیز کرتے ہیں تو فلم بانی کرتے ہیں اس طرح کے فلم آرٹسٹ کا اپنا ایک پرسپیکٹیو ہوتا جائے وہ اپنے طریقے کا فلم آرٹسٹ ہوا کرتا تھا جب سے آپ نے ان سے کام ہی نہیں لیا جو آج کے اچھے آرٹسٹ ہیں تو اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایراب بدل گیا ہے چینج ہو گیا جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ نیا دور ہے نیا کام بڑا ہے رفاقت بھائی یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ آپ نے جس طرح بھی تھوڑی دیر پہلے مشہار افقازی کر رہے تھے وہ سابق صدر تھے وہ بڑے میوزیک لور تھے جب سے آپ نے گانا شروع کیا اور جب سے آپ پریکٹیکلی اس پروفیشن میں آئے ہیں کوئی ایسی گورنمنٹ آپ نے دیکھی جو واقعی سنجیدی کے ساتھ میوزیک کو پرموٹ کرنا چاہتی ہو کلچر کی منسٹری وہ بھی سپیشلی رکھی جاتی ہے جیسے پچھلے دنوں فیاض الاسن چوہان صاحب آئے اور انہوں نے ایسے بیانات دیا کہ جو شان ہے فلم سٹار شان انہوں نے ایک بیان دیا انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ہارٹ سرجن ہو اور اسے برین کا آپ کروانے لگ جائیں تو پھر ریزرٹ کیا نکلے گا تو ایسا ہوتا رہا کچھ لیکن جی میں آپ کو بتا ہوں کوئی بھی حکومت جو بھی آتی وہ نون سیریس نہیں ہوتی وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ کام نہیں کرنا چاہتے نواز شریف صاحب نہیں کرنا چاہتے عمران خان صاحب نہیں کرنا چاہتے یا پریزیڈ مشرف نہیں کرنا چاہتے لیکن نیچے جو ایڈوائزرز ہوتے وہ بڑے خوافنا ہوتے انہوں نے کبھی کسی کا کام نہیں ہوتی جیسے عمران خان صاحب کبھی کبھی بیوروکریسی کا خلاب ہی کرتے میں تو بہت چھوٹا آدمی میں اتری بڑی باتیں نہیں کر سکتا میں تو ڈر لگتا ہے اسی باتیں کرتے اسی طرح نیچے جو ایڈوائزر ہوتے ہیں وہ تباہی پھلاتے ہیں عمران خان صاحب کا کیا قصور ہے اگر پیازل چان کو پوری بات کر دیتا ہے وہ ان کے کہنے پہ تو نہیں انہوں نے کہی اس کو اچھا اگر آپ کوئی کنسرننگ آدمی جیسے یہ اور بڑے اداروں میں کچھ کنسرننگ آدمی چینجز لارہے ہیں اس طرح یہ آٹ کے داروں میں ملا سکتے ہیں کوئی صحیح آدمی چوز کر کے جو واقعی اس میں ڈبیٹ بڑی ہوتی ہے آئیں جی ذرا ڈبیٹ کریں آئیں جی ذرا بات کریں لیکن امپلیمنٹیشن کہیں بھی نہیں ہوتی کوئی بھی آدمی اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتا اپنے تائیں سب کام کر رہے ہیں جیسے میں اپنے تائیں کر رہا ہوں اور بھی آٹسٹوں نے اپنے تائیں کیا ہے تو وہ اپنی جگہ پہ ہو رہا ہے تو ابھی اس میں میں سمجھتا ہوں کہ میں ان بڑے لیول کے بندوں کو بلیم نہیں کروں گا نیچے جو ایڈوائیزر ہوتے ہیں وہ ان کو مسکائیڈ کرتے ہیں اچھا خواہ صاحب ہمیشہ آپ نے سنا آپ کو بھی عاد ہوگا کہ انڈیا نے فلان آٹسٹ کو کہا کہ آپ ہی درہ جو مہندی حسن صاحب کے بارے میں بھی یہ مشہور ہوا وہ نہیں گئے کوئی بھی ایسا ہمارا نامور آدمی اور ایسا گانے والا اور جو گانے والا اچھا اور سریلا اور پکا گانے والا ہوتا ہے اسے وہ اپنے ملک سے پیار ہوتا ہے اسے کبھی نہیں چھوڑا اگر اس نے وہ فیصلہ نہیں کیا وہاں جانے کا تو اسے یہاں پہ کبھی مشتاوہ محسوس ہوا آپ تو ایسے آرٹسٹوں کے گھرانے سے بھی ہیں اور ایسے آرٹسٹوں سے آپ ملتے بھی ہیں ہاں جی تو کیا ہم لوگوں نے انہیں آن کیا دیکھے وہاں سے جو گاکیا ہے اس کی تو یہاں بڑی عزت ہوئی ہے اس کو تو انہوں نے پوچا ہے اس کو تو انہوں نے کہا سلامیں کی ہیں اس کی مارکٹ بیلیو بڑی کرتی اس کا پیسہ بڑھ گیا جو وہاں سے گاکیا ہے اس کو تو ہر ادارے نے آن کیا ہے اچھا وہاں گانے والا انٹرنیشن ہو جاتا ہے پوری دنیا میں پینٹریٹ کر جانتا ہے بڑے بڑے ہال بک ہو جاتے ہیں وہ انٹرنیشنی طرح ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا نہ اس بات سے بھاگا جا سکتا ہے جو سچائی ہوتے ہیں گراؤنڈ ریلیٹی سے ان کو ہاں پہ دور نہیں کر سکتا ان کا ادارہ ان کو پنٹاریٹ چھالیٹ صوبے ہیں اور ان کی فلم جو ہوتی ہے آرٹسٹک فلم بھی بنتی ہے جس میں کوئی اتنا بڑڈ انوالو نہیں ہوتا لیکن ایک بندے کو موقع ضرور ملتا ہے فلم میں کام کرنے کا چاریٹ پنتاریٹ صوبوں میں چاہے ایک ایک شو چلے وہ چل جاتا ہے اور ان کے ریزروز بھی واپس آ جاتے ہیں ان کا پیسہ بھی بچ جاتا ہے وہ بڑی مارکٹ ہے چار صوبوں میں پہلے اتنی لڑائی لگی ہے تو فلم کس نے دکھانی ہے اس لئے وہ مارکٹ بڑی ہے تو لوگ وہاں جانا چاہتے ہیں پاکستان کے اچنا سچے بھی اسی ٹائم بڑی ہوگی جب یہ سیرس ہوں گے تو پھر یہ بڑے لیول پہ جا کے کام کریں رہی بات ہوا رہے نہیں کی ہمیں کئی تفاق آئے انہوں نے میرے چچا کو نتا میں بیش کرنے کہ آپ پلیس ادر آجائیں آپ ادر رہے ہیں ہمارے پاس ہم آپ کو یہاں پہ لیکن میرے چچا نے مجھے ایک بات کی تھی اسلاماندری خان صاحب نے مجھے آج تک دیں انہوں نے کہا کہ میرے سامنے پاکستان بناتا ہے اور میں نے لوگوں کو قربانی دیتے ہوئے دیکھا تو اس لئے میں نے ڈسائٹ کیا کہ انہوں نے اپنے آٹھ کو بھی قربان کر دینا لیکن اپنے مول کے ساتھ داغا نہیں کرنا یہ مجھے اسلاماندری خان صاحب نے بات کی اور وہ پاکستان نہیں چھوڑ کے گئے حالانکہ وہ پاکستان چھوڑ کے جا سکتے تھے ان کو تو ہاتھ وہاں کے لیتے وہاں کا پریزنٹ لینے جاتا خدا کی قسم سلاماندری خان ازاگتہ علی خان صاحب کو اور وہ ان کو میرے فادر کا پاسپنٹ گم ہو گیا تھا تو بڑے پریشان تھے پھر وہ ان کے بزارت داخلہ میں کہ وہ چھوڑ نہیں آئے یہاں پہ بارڈر پہ کہ ایترا بڑا آدمی ہے ان کو اریسٹ نہیں کیا پکڑا نہیں خان صاحب فکر نہیں کریں اب بچوں کی شاپنگ کریں ہم آپ کو چھوڑ گیا ابھی رفاقہ صاحب آپ ذکر کر رہے تھے ملکہ ترنم کا کہ کوئی دوسری پیدا ہی نہیں ہو سکتی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا اللہ چاہے تو ہو سکتا جو انہوں نے کیا جتنا کچھ انہوں نے کھا کھایا جتنا انہوں نے کام کیا واقعی وہ بے مثال ہے تو ان کا کوئی اچھا گانا جو ہم اپنے دیکھنے والوں کو بھی سنا سکیں آج ہی کے موقع پر ہم انہیں یاد بھی کر سکیں کوئی ایسا گانا جس کی آپ فرمائش کریں اور آپ اس کا ایک انترہ ہمیں سنائیں پھر ہم اس کی اس کو بلے کرتے ہیں میں بہت بڑا فین ہوں ماسٹر نیزر جسے تمہیں گھنٹ کھا دے میں سمجھتا ہوں وہ غزل کے موزارٹ تھی بہت 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 بہ کتنے بھول کھلے دعا بغار کی مانگے کتنے بھول کھلے کہیں جگہ نہ رہے میرے آشی آنے کو نہ جانے کیسے خبر ہو گئی زمانے کو کبھی کھول بہت اچھے بہت خوبصورت بڑا اچھا بڑا گایا بھی بڑا اچھا آپ نے اور میڈم کی آواز تو پر کیا بات ہے لا جواب چیز ہے خان صاحب فلم ڈریکٹر کسی دور میں آپ بھی کوشش کر دے رہے گایا بھی آپ نے سیئے نور صاحب کے ساتھ بھی آپ کا بڑا کیا مجھے یاد ہے سب تو کیا بات ہے کہ فلم اور میوزک کا جو ایک ملاب تھا وہ اب بھی دکھائی نہیں دیتا اب میوزک آپ نے جیسے بتایا کہ بن رہا ہے لیکن ہر جگہ پر اپنی اپری جگہ پر چیز ہے ہر جگہ پر اپنی اپری جگہ پر چیز ہے لیکن وہ میوزک جیسی ہے کہ آپ نے استاد نظر صاحب کی آپ نے بات کی ایسا میوزک ڈریکٹر بھی نہیں ہے ایسے لکھنے والے بھی نہیں ہیں کیا مجھا کیا لگتی ہے مجھے ایک ہی ہے جی کہ ایک تو دور بدل ہے بہت عجیب طریقے سے جے جائے دوسرا ایک اور بجا بھی بہت بڑی جو میں بھی تک میں ڈسکس نہیں کیا پاکستان اس وقت بہت سٹیبلائیز رہی ہے بکاوز اپنی لیسن انٹریکشن ہمارے پر بڑے دباؤ ہے اور ہماری جو بہت سٹیٹ ہے وہ بھادتے جنگ میں بھی ہے آپ کو بتایا رہا ہوں کتنی قربانیاں دے رہے ہیں اس طرح جنگ کر رہے ہیں اپنے ملک کے طفاع کیلئے ہیں اللہ کا ہمیں کام جب نہیں دے اور ہمارے ملک اور ہمارے لوگوں کی حفاظت کریں اور ہمارے آرنے کو سلامت رکھیں جس کی بدولت ہم حراام سے بیٹھیں ہیں تو یہ بات کرنے کا مقصد ہے یہ اس کے ساتھ جڑتی ہے بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں تو پاکستان میں بھی یہ تھوڑی سی اپسر ڈاؤن جا رہے ہیں تو مجھے امید ہے کہ ایک مرحلے کے بعد انشاءاللہ پاکستان کی چیزیں جس چکی سے نکل رہے ہیں اب کہ ہی جا کے کھڑے ہی فاکست صاحب ہم نے عید کے موقع پر آپ کا قیمتی وقت دیا آپ کا بے انتہا شکریہ اور خاص کر ایسے تہوار پہ جب فیملی کو ٹائم دینا ہوتا ہے تو آپ نے میں وقت دیا اپنے دیکھنے والوں سے بھی ہم اجازت چاہتے ہیں آپ سے بھی خصوصی طور پر اجازت چاہتے ہیں لیکن آخر میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں ایک مہندی حسن صاحب کا وہ پیارا جیسے اپنے ملکہ ترموم کا اقید گن گنایا مہندی حسن صاحب کا بھی آپ گن گنایا اور اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اور دیکھنے والوں سے اجازت چاہیں کہ اللہ حافظ مجھے ایک ایسا گانا مہندی حسن صاحب کا ایک دم سے یاد ہے وہ پیغام بھی ہے اور گانا بھی بڑا ہے میں انترے سے شروع کرتا ہوں مجھے ایسا جیسے مجھے ایک شخص کا بلند تر مقام ہو مٹے دلوں سے نفرتیں سبھی کا نیترام ہو اس نیترام کے لئے ہماری جنگ ایک ہے ہر آدمیں ہر آدمیں الگ سے مگر امنگ ایک ہے لہو کا رنگ واہ جی واہ موسیقی